ویلکم بیک خبرنامے میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں کہ کوئی بھی ملک اس وقت تک عظیم نہیں مدن سکتا جب تک اس کے کمزور طبقے کو ترقی کے عمل میں شامل نہیں کیا جاتا اسلام آباد میں احساس سیونگ والٹس احساس بچت بینک اکراؤن کے آغاز کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ اس اقدام سے ستر لاکھ غریب ترین خواتین کو قومی دھارے میں لانے اور مالیاتی انتمام میں مدد ملے کی وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ خواتین کو روزگار دے کر غربت کو تیزی سے ختم کیا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ احساس پروگرام کے تحت کرونا بہران کے دوران شفاف اور میرٹ پر مستقفرات کو امداد دی گئی ہم پورا زور لگا رہے ہیں کہ اس ملک میں ہم اپنے کمزور طبقے کو اپر اٹھائیں اور اس سے ریلیونٹ ہے یہ جو آج موبائل والٹ اور یہ جو ہم نے احساس بچت اکاؤنٹ خواتین کے لیے کیا ہے اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہمارے جو خواتین ہیں اور وہ کئی دفعہ پیچھے رہ جاتی ہیں ان کے بینک اکاؤنٹس نہیں ہیں ان کی مدد کی جائے ان کو بھی مین سٹریم میں لائے جائے اور دوسرا اس کا جو پہلو وہ یہ ہے کہ جب خواتین کی مدد کی جاتی ہیں ان کو آپ روزگار دیتے ہیں تو وہ اس سے سب سے تیزی سے غربت نم ہوتی ہے اور ملکوں کے اندر بھی نائجر میں اور کینیا میں اور بنگلہ دیش میں یہ سب ایکسپریمنٹ ہو چکے ہیں وزیراعظم نے کہا کہ کمزور طبقے کو نظر انداز کرنے سے کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا دہاری دار جو ہر روز پیسہ کماتے تھے تو بچوں کو کھلاتے تھے اپنے خاندان کو یا جو ہفتے کی کمائی کر کے بچوں کو کھلاتے تھے تو جب ایکانومی بند ہوئی جب ملک بند کیے گئے لوگ ڈاؤن میں تو ان کو یہ سب سے زیادہ متاثر ہوئے اور دنیا میں ساری ساری دنیا میں غربت پڑی جن ممالک نے جلدی اور سب سے تیزی سے اور شفافیت سے یہ متاثر طبقے کی مدد کی اس میں ورلڈ بینک کے مطابق چوتھے نمبر پر پاکستان کا احساس پروگرام تھا وزیر آزم نے ورلڈ بینک کی طرف سے دنیا بھر میں احساس پروگرام کو چوتھا کامیاب پروگرام قرار دینے پر احساس پروگرام کی انتظامیہ کو مبارک بات دی اس موقع پر معاون اخصوصی ڈاکٹر سانی انشتر نے وزیر آزم رام خان کو پروگرام کے حوالے سے بریفنگ دی انہوں نے بتایا کہ شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے متدد اقدامات اٹھائے گئے ہیں داکٹر سانی انشتر نے کہا کہ احساس پروگرام کے تحت کاروبار کے لیے خواتین کو کرز بھی دیے جا رہے ہیں تقریب میں ہالینڈ کے سفیر نے ملکہ مکسیما کا پیغام پڑھ کر سنایا اس موقع پر احساس پروگرام کے حوالے سے ایک ڈاکومنٹری بھی دکھائی گئی تقریب کے بعد وزیر آزم رام خان نے مستق خواتین سے گفتگو کی اور ان سے مسائل کے بارے میں استفسار کیا وزیر آزم نے ادائیگیوں کے طریقہ کار کا بھی جائزہ لیا ستر لاکھ گرانوں کی مالی اور ڈیجیٹل شمولیت احساس پروگرام کے اہم مقاصد میں سے ایک ہے پروگرام کے ذریعے پسماندہ طبقے کی خواتین سوز سے پاک کرزوں سے فائدہ اٹھا سکیں گی یہ پروگرام معاشی نقصانات سے بچاؤ ہنگامی ضرورتوں کو پورا کرنے اور آمدنی میں اضافے کا موقع فراہم کرے گا احساس بچت اکاؤنٹ غریب طبقے کی خواتین کو معاشی طور پر خود مختار بنانے کے لیے ایک اہم سنگ میل ہے محمد نمی دزر پاکستان ٹیلیویجن نیوز اسلام بار